ریگ دو ہزار بیس کی ایک نادھرہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تین لاکھ اکتر ہزار افراد کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہے یعنی کہ پونے چار لاکھ افراد آپ کو شاید جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں ہر چہمے سے ایک فرد کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہے اور ان میں سے اسی فیصد معذور افراد ترقی پذیر ممالک میں رہتے ہیں ان میں سے کئی افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی حادثے کے نتیجے میں اپنی ٹانگ یا بازو کھو دیا اور اگر ہم بات کرنے سے انسانی بازو کی حد تک تو دنیا بھر میں اس وقت چوبیس کمپنیز ایسی ہیں جو بائیونک عام تیار کر رہی ہیں اور ایسی ایک کمپنی پاکستان میں بھی ہے جسے بائیونکز کہتے ہیں اور اس کمپنی نے اب تک چھ سو سے زائد پاکستانیوں کو مسنوی بازو لگائے ہیں جس کے نتیجے میں تمام تر لوگ مازوری سے بچ گئے ہیں اور اب یہ ایک 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 ایکٹیو لائف سٹیل بھی ہے وہ گزار رہے ہیں کمپنی کے سی ای او محمد عویس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور کمیونٹی مینجر ان کے حمزہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو شاملے گفتگو کریں گے اور ساتھ میں تو بچے جن کو یہ بازو لگ چکا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان کی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے تو اسلام علیکم جی ویس ویلکم تو مای شو اسلام علیکم حمزہ ویلکم تو مای شو مجھے یہ ذرا بیونکس اپنی کمپنی کے حالے سے بتایا یہ کب آپ نے فارم کی بیسی کا پورپس کیا اور اب تک کتری کامیابی سمیٹ چکے ہیں بیونکس بیسیقلی ستارد بی بیکن 2016 میں وی 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 got a request by a 5 year old kid اور اس نے کہا کہ میرے اس بچے کا بی برث ہاتھ نہیں تھا سو جب ہم نے اس بچے کے لیے ہم بہت سائی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے انڈسٹریز کے لیے سو ہم نے جب اس بچے کے لیے بائنے گام بنانا شروع کیا تو ہمیں بتا چلا کہ اس کا کوئی solution exist ہی نہیں کرتا جسے پاکستان میں اور ساؤت ایشیا میں یا دنیا بر میں بھی مجورٹی ٹائمز solution کنسیڈر کرتے ہیں وہ میکینیکل ہاتھ ہے خدا نہ خاصے کسی کا سکیدھا ہاتھ کر دیا ہے تو اسے ہاتھ پہنے ہیں شرٹ ریموف کرنی ہے ایک بیلٹ بہنے اولٹے کندے پہ اور اس ہاتھ کا بزن ہوتا تھا ڈیڑھ سے دو گلو تو وہ اس نے دس گھنٹے پہن کے رکھنا ہے اور وہ کندے کو کھینچے گا تو یہ ہاتھ تھوڑا سا بڑک کرے گا اس سے نہ وہ کھانا کھا سکتا تھا نہ پانی پی سکتا تھا and that was considered a solution سہی ٹھیک ہے اچھے جی سویر میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے سویر کو بھی ہاتھ لگا میں بتاؤں گی بھی کہ یہ بازو کام کیسے کرتا اور اب تک کہاں کہاں جو ہے یہ بائنکس جو آمز ہیں پہنچ کے السلام علیکم سویر مجھے میں آپ کیا پٹری پکرتی ہاں یہ مجھے بتاؤں مجھے بتاؤں سویر آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا میرے ساتھ بیجلی کا کرنٹ لگ دے گیا تھا بیجلی کا کرنٹ آپ کو لگا تھا آپ کھیل رہے تھے کیا ہوا تھا میں کھیل رہا تھا اور آپ کو یاد ہے کتنی پرانی بات ہے یہ یہ کہ جب آپ کو کرنٹ لگا تھا ہاں اچھا مجھے بتاؤ یہ جب سے آپ کو یہ بازو لگا ہے آپ تمام تو چیزیں کر لیتے ہو کھیل لیتے ہو استعمال کر لیتے ہو ہاں سب چیزیں آپ کی آسان ہو گئی ہے ہاں آپ چیزیں صحیح کر لیتے ہو سارا پڑ لیتے ہو سب چیزیں ہاں زبادث کپڑے بھی آکے چینج کرنے بیٹا تو خود سب کر لیتے ہو ہاں یہ ریدہ ہمارے ساتھ ہے اور ریدہ کے بارے میں بتائیے کپڑیز آویس مجھے ریدہ کو بھی جو ہے وہ الیکٹرکیشن ہو گئی تھی اور جس کی وجہ سے ان کا آرم ڈیمیج ہو گیا تھا ہاں سو انفرشنٹلی اس طرح سے اتنے سارے واقعات ہیں اور ہمارے پاس کرنٹ لگنے کے تو بہت سارے واقعات میں نے خود بھی دیکھے ہیں کرنٹ لگنے سے پلس یہ کہ ہمارے جو گاؤں دے ہاتھ میں جو فیڈر مشینز ہیں جس کو شاف کٹنگ مشین کہتے ہیں ٹوکا اس میں اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ آجاتے ہیں جو لوگ فصلوں میں کھتوں میں کام کر رہے تھے جب یہ چارہ کٹنے کی جو واقعی جو ہے اس میں بھی لوگوں کی بہت سارے انگلیاں کٹ جاتی ہیں بازو کٹ جاتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا ہے اور نہ کہ صرف یہ بلکہ جو کیپی ریجن ہے اس کے اندر ہمارے پاس لینڈ مائنز اور باوملاس کی بھی بہت سارے ویکٹم موجود ہوتے ہیں ہم ان کو بھی الحمدللہ رہیابلیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ سب اپنی زندگی میں واپس جا رہے ہیں اچھا حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہے یہ کمیونٹی مینجر ہے بائونکس کے اور حمزہ کو خود یہ بازو لگا ہے تو حمزہ مجھے آپ اپنی سٹوری بھی بتائیے گابتیز میرا بائی برد آرم ایسا ہی تھا میرا بائی بائی برد آرم ایسا ہی تھا سو پہلے آرم لگنے سے پہلے بہت ساری سٹوریز ہیں ایسی اور دہ سارے کسی ہیں بہت سارے کسی ہیں کہ بہت ڈیسارٹنگ ہیں بہت سارے ایسے ٹروماز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہوتا ہے اسا کوئی دوسرا کوئی فیل نہیں کر سکتا لیکن ہمیں بتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جو زیرہ ہوتا ہے فیل کتا ہے ایسا ہی ہے دو سال پہلے میں ان کے پاس آیا تھا اور مجھے جو ہے میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی فیس بک پہ ان کے پاس آیا تھا اور میں نے چیک کی کہ یہ تکنولوجی کیا ہے کیونکہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں کوئی ایسی تکنولوجی اگزیس کرتی ہے میں بلکل فیڈ اپ ہو گیا تھا مجھے نہیں چاہیے تھا میں نے مجھے درم پرسطیٹک نہیں چاہیے میں گھر بے بیٹھا تھا میرے مدر زبردستی لے کر آئی ہیں کہ آؤ چیک کر کے آتے ہیں ہے کیا یہ انتہائیں ہانے ٹڈ ایک یہ تھا ہے ہماری الأ blond کے پاس 가 چریמים یہ سب inequress podcasts دکھے دیکھے d Active اس کے پاس تو سوچ�나 اور حاصل نک газ architect اور پاریk인데 یہ ایئے چی 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 چشوچا بتاتی ہے چھوٹا سا بیٹری انسائید یہ تیسی بیٹری ہے یہ تیسی بیٹری آپ کو تین دن اس کا بیٹری بیکپ ہے سٹین بائے پہ اور اگر آپ کنٹینیوزیوز کریں تو یہ ڈیڑھ دن آپ کو کنٹینیوزیوز میں دے گی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس کو چارج کروں اور کہیں رک گیا یہ در رکھنے کے لئے چارج کروں مجھے آلماسٹ یہ ڈیڑھ دن ڈیڑھ پورا دن یہ بیٹری بیکپ دے گی اس کو چارج ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تین گھنٹے اگر یہ پوری ریسٹارج ہے تو یہ تین دن کا بیکپ یہ تین گھنٹے میں چارج کر کے دیتی ہے اچھا آپ لوگ یہ بھی پلان کریں کہ انشاءاللہ رمضان میں آپ اور بہت سارے لوگوں کو یہ آمز لگائیں بلکل ایسے یہ کیونکہ بائیونکس نے اپنی ایک ویل فارنڈیشن ریجسٹر کی ہے تو ہم اس کے تحت انشاءاللہ اس رمضان میں ایم کر رہے ہیں کہ ہم ان پانچ سو لوگوں کو پروسیٹک لگائیں جو اپنی زنے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ایدر وہ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں ایدر وہ اپنے گھر کی کفالت کرنا چاہتے ہیں میں اگزمپل دوں تو ہمارے بینیفیشری جس کو ہم نے پروسیٹک آم لگایا وہ پروسیٹک سے پہلے دس ہزار روپے مہینہ گھر سے لے دیتے تھے آج وہ 35,000 ارنڈ کر رہے ہیں سا فور پانڈا رائیڈر سا جب ان کو ناکری مل گئی وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی تو اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کریں اور سب سے اچھ اس کی فٹنگ سہی ہے کام فٹیبل ہے یہ گر تو نہیں جاتا یا بھا ایک بار ایجزت ہو گیا تو ایک ایس اس فائن ہو گیا سایی اس کا بارہ حمزہ دادہ پیدا پیدا ہے ایک ایسے آپ کو دیمو دے سکتا ہوں کہ آپ اس پکڑ کے اس کے کچھے اور مندب تک آف بار کھیلا میں نے اس سے اچھا بات کیا ہے کہ آپ کا شکن کر سکتا ہے ایک زیادہ اور آپ کو پھل بھی کرتے ہیں آپ کا پھل کریں گا اور آپ پھل کریں گے اب آپ اس کو پھل کریں گے ٹھیک ہے میں آج میں بہت کچھے گی جسی بلکل ہاتھ ملائے مجھ سے واو that's wonderful that's wonderful حمزہ یہ تو such a nice invention وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماہ ہے تو جہاں پر ضرورت فیلو ہے اور افکورس کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا جن کو ضرورت ہی تو ایک اچھا اپنی شیئر بن گیا ابھی آپ کرن مجھے بتارے تھے سیپ سیگمنٹ سے پہلے بھی کہ آپ وہ ایک سپورٹ بھی کر رہے ہیں یہ الحمدللہ ابھی ہم بائیونکس کے اوپر جیسیس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ تکنالجی لیتا رہا ہے بینگ کمپنی جو سی سرٹیفائید ہے جو انٹرنیشنل ایکسپورٹ کر سکتی ہے so right now we are in conversation with the government of پاکستان and ukraine کہ ہم پاکستان سے ukraine میں رہابیٹیشن سٹارٹ کریں اور انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس ایس سون ایس ہماری یہ باقی سیس فائر جلد از جلد ہو جائے بہت شکریہ ابھی اسمہ ساتھ موجود thank you so much حمزہ thank you so much سعویر thank you so much اتنی پیاری ردہ بچی مارے ساتھ موجود تھی آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ میرے شو پر آئے مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہیڈلینز بریک کے بعد واپس آتے ہیں welcome back after the break and a very good morning once again آپ تمام تو لوگ دیکھ رہے ہیں سب کا سما اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیہا نکوی